یہ بات آسان نہیں ہوتی کہ جس مشکل سے ہم دوچار ہوئے ہیں وہ اصل میں مشکل نہیں ہے وہ اللہ کے فضل ہی کی ایک صورت ہے اور اس کے اندر ایک خیر چھپی ہوئی ہے اس کو پہچاننا آسان بات نہیں ہے اللہ نے اپنے بڑے لوگوں سے یہ الیلسٹریٹ کروایا ڈیمونسٹریٹ کروایا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے اس میں اللہ نے جیسے ڈیمونسٹریٹ کروایا ہم جیسے لوگوں کو اور اس کو پھر قرآن میں محفوظ کیا کہ مطلب جن لوگوں کی کشتی تھی ان کے لیے تو ایسا لگا کہ ہماری کشتی میں سراخ کر دیا لیکن اس سراخ میں بڑی خیر تھی وہ ایک کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی انگلی کٹ گئی ہاتھ کٹ گیا اس کا اس کی انگلیاں کٹ گئیں کچھ تو اس کے وزیر نے کہا کہ بس اس میں کوئی خیر ہوگی تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ مطلب میری دو انگلیاں کٹ گئی ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ خیر ہوگی تو اس نے وزیر کو جیل میں بند کرا دیا جیسے بادشاہوں کے طریقے تھے اب یہ واقعہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کہانی کتنی سچی ہے لیکن ایک کہانی بارال اس میں سبق ہوتا ہے میں آگے بتاتا ہوں اب پھر بادشاہ جو ہے وہ کہیں شکار پہ کہیں سفر پہ نکلا اور سفر میں اپنے قافلے سے الگ ہو گیا جیسے کہانیوں میں بادشاہوں کے ہوتا تھا ویسے ہی آپ سمجھ لیجئے اور پھر وہ کسی ایسے قبیلے کے ہاتھ لگ گیا جن کے یہاں ایک رسم تھی کہ وہ سال میں ایک دفعہ کسی انسان کو پکڑتے تھے اور اس کی قربانی دیتے تھے اپنے خداؤں کو یا جو بھی اپنے بت تھے اس پر اس کا خون چڑھاتے تھے تو اس دن وہی دن تھا اور وہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی بندہ مل جائے اگر کوئی باہر سے مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو اپنے قبیلے میں سے کسی کا خون کرنا پڑے گا تو اسی تلاش میں تھے کہ وہ بادشاہ سلامت صاحب جو ہیں وہاں اس قبیلے کے لوگ جو تلاش کر رہے تھے ان کے ہتے چڑھ گئے اپنے قافلے سے بادشاہ بچھڑ گیا تھا تو ان لوگوں نے اسے پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گئے کہ بھئی یہ مل گیا اس کو یہ ہم قربانی کرتے ہیں لیکن جب سردار نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھئی اس کی تو ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کی تو انگلیاں کٹی ہوئی ہیں تو ہم اپنے خدا کو جو قربانی دیں گے تو وہ تو یعنی ایسی قربانی تو دی نہیں جا سکتی جس میں کوئی ہے وہ تو اس کو چھوڑ دو تو اس کو چھوڑ دیا اور اس وقت بادشاہ کو پتا لگا کہ یہ جو میری انگلیاں کٹی تھیں اس میں کتنی بڑی خیر تھی اگر یہ انگلیاں نہ کٹتی تو آج میری گردن کٹ جاتی تو وہ واپس آیا اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے وزیر کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا تو اس نے وزیر کو جیل سے نکلوایا اور اس کو بتایا کہ بھئی تم نے جو کہا تھا کہ انگلیاں کٹنے پر اس میں خیر ہوگی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اس میں خیر ہے لیکن اس نے کہا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ مطلب تمہیں جب میں نے کہا کہ تم جیل میں جاؤ تو اس میں کیا خیر ہے مطلب جیل میں میں نے تمہیں ڈال دیا تو اس میں کیا خیر ہوئی تو وزیر نے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے جیل میں نہ ڈالتے تو آج میں میرا خون چڑھائے گیا ہوتا ان بتوں کو تو اس میں تو خیر بہت ہوئی کہ میں جیل میں تھا اور آپ پکڑے گئے اگر میں پکڑا جاتا تو وہ میری قربانی پیش کر دیتے تو خیر تو اس میں بہت تھی تو وہ یعنی یہ بات کے کسی بھی معاملے میں جو مشکل بھی ہمیں درپیش ہے وہ اصل میں فضل کی کوئی صورت ہے اس میں کوئی خیر ہے اس میں صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ مشکل اس طرح ہے کہ ہمارے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہے ہم نے لالچ کے ساتھ کوئی فیصلہ کیا ہم نے مال کی محبت میں کوئی فیصلہ کیا ہم نے نافرمانی کا کوئی عمل کیا ہم نے کوئی کسی کو ناراض کیا کسی کی حق تلفی کی اب اس کے نتائج ہیں تو یہ تو چلیں فضل کی صورت نہیں ہے یہ تو پھر سزا ہے یہ تو دنیا میں سزا مل رہی ہے لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کیا اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں اور آپ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے ہیں بچاتے ہیں اور صحیح نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور پھر زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو بس یہ اس میں یہ فضل کی صورت ہے بیماری بھی فضل کی صورت ہے مشکل بھی فضل اور اس میں کوئی خیر چھپا ہوتا ہے لیکن اس کو ہم کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتے